پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان جینا چاہتا ہے کیونکہ انسان ان سے ہے لفظ انسان ان سے ہے انس کا معنی محبت 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 ہمدردی تو کوئی انسان کی نیچر کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات رکھی ہے کہ انسان کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے یا کوئی اس سے محبت کرے یہ چاہتا ہے انسان کی جبلت بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ انسان کہ نہ خود کسی سے محبت کرتا ہے نہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے نہ وہ محب بنتا ہے نہ محبوب بنتا ہے ایسا آدمی تو اللہ کے ہاں بڑا بدنصیب ہے کہ کم از کم کسی سے محبت کرے کوئی اس سے محبت کرے تو یہ محبت کے جو رشتی ہیں یہ انسان کی جبلت ہے اور یہ محبت انسان یا تو خونی رشتے کی وجہ سے کرتا ہے انسان کی خونی رشتے اس وجہ سے محبت کرتا ہے اور یا احسانی رشتے کی وجہ سے کرتا ہے کسی نے اس پر احسان کیا وہ اس کا موسین ہے اس وجہ سے موسین سے محبت کرتا ہے یا دینی رشتے کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اس دونوں کا دین ایک ہے ایک دین ہے ایک مسئلہ کے ایک مذہب ہے اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے اور یا ربانی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ یہ دونوں اپنے ایک رب کو مانتے ہیں تو رب کے دونوں بنتے ہیں لہٰذا اس ربانی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو یہ چار بنیادی ہوتی ہیں محبت کی یا تو خونی رشتے کی وجہ سے کہ میرا بیٹا ہے میرا پوتا ہے میرا نواسہ ہے میری بیٹی ہے میری بھتیجی ہے میری بھانجی ہے میری بیوی ہے تو یہ رشتے جو قائم کی ہیں اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے اس خونی رشتے کی وجہ سے انسان کو محبت ہو رہی ہے اور یا احسانی نسبت سے احسانی کا مطلب احسان کسی نے آپ پر کر دیا اس احسانی نسبت سے آپ محبت کرتے ہیں کہ میرا محسن ہے اور محسن سے ہر ایک محبت کرتا ہے اور یا دینی نسبت سے ہمارا دین ایک ہے دین ایک ہے دین کوئی بھی ہو سکتا ہے دین عیسائیت بھی ہو سکتا ہے دین یہودیت بھی ہو سکتا ہے دین مجوسیت بھی ہو کوئی بھی دین ہو لیکن دونوں کا دین ایک ہے بھلے باطل دین ہو لیکن دین ایک ہو اس دین کی وجہ سے ایک دوسرے محبت کرتے ہیں کیا عیسائی آپس میں دوسرے محبت نہیں کرتے اس وقت سے ہم دونوں عیسائی ہیں یہودی آپس میں محبت نہیں کرتے کہ اس وقت سے ہم دونوں یہودی ہیں تو دین دونوں کا ایک ہے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرو علا دینی ملوکہم کہ آدمی اپنے بادشاہ کی دین پر قائم ہوتا ہے المرو علا دینی ملوکہم لوگ جو اپنے بادشاہ کی دین پر قائم ہوتے ہیں لہذا بادشاہ کو جو بھی دین ہوگا سارے اسی دین پر چلیں گے عیسائی بادشاہ تو سارے عیسائی یہودی بادشاہ سارے یہودی لہذا تاریخ بھری پڑی تو دین ایک ہونے کی وجہ سے محبت ہے اور یہ لہذا یہ دینی محبت اور چوتھا ربانی محبت ہے ربانی محبت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک رب کو مانتے ہیں یعنی گویا کہ دین اسلام کی دولت سے دونوں مالا بال ہیں اس نسبت سے کہ ہم دونوں مسلمان ہیں ایمانی رشتہ ہم دونوں کا ایک ہے کیونکہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کو رب واحد مانتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک ٹھاراتے نہیں ہیں محمد کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں اس نسبت سے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق رکھے آپس میں محبت کرتے ہیں محمد کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں